نمسکار دیکھیں آج ہم نے دیکھا دیوی اہلیہ بھائی شو کے اندر ماں اور بیٹی کی باتیں کس طریقے سے ماں اور بیٹی آپس میں بات کرتی ہیں سکھ دکھ سانجھا کرتی ہیں وہ یہاں دکھایا گیا ہے اسی لیے بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پریوار میں وہ بات یہاں پر دکھائی گئی اور کتنی خوشی دیکھی جب بیٹی سسرال سے واپس ماہ کے آتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے پریوار کو ماہ کو اور وہ آپس میں ساری باتیں کرتی ہیں یہاں پر مگر دکھایا گیا کیونکہ بے شک ہم نے دیکھا کہ دوارکبائی صاحب بہت خوش تھی انہوں نے محل میں جس کسی سے بھی چاہے ناراضگی ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھولا دی ہے بہت زیادہ خوش وہ نظر آ رہی تھی بیٹی کو ساتھ میں پا کر کے باتیں کر کریں مگر یمونہ بھائی ان کے دماغ میں پھر بھی تھی کیسے تھی یمونہ بھائی یوں تھی کہ جو پاس یمونہ بھائی نے پوچھی تھی وہی دوارکبائی صاحب نے بھی سیتہ بیٹی سے پوچھی انہوں نے کہا کہ تمہیں اکیلی کو بھوجن پر بلایا گیا یا پھر جاویز صاحب کو بھی نیوتا بھیجا گیا تھا تو بیٹی سیتہ کہتی ہے کہ ہاں جاویز صاحب کو بھی نیوتا بھیجا گیا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جروری کام ہے وہ اس لیے نہیں آئے تب دوارک بھائی صاحب کہتی ہے کہیں وہ گصہ تو نہیں تھے انہوں نے کہا نہیں گصہ تو ہوتے ہی نہیں میرے ساتھ تو بہت اچھے رہتے ہیں ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوتی پھر یمنا بھائی کہتی ہے وہ جرور گصہ ہے تب ہی نہیں آئے کل جو دربار میں ہوا دوارک بھائی صاحب آنکھ نکالتے ہیں ان کے طرف اور کہتی ہے چھپ رہو تب وہ کہتی ہے ہاں کچھ ہوا تھا کیا دربار میں کل دونوں دونوں یعنی کی دھنا سردار جی اور جاوی صاحب ہیں جو ان کے گنو جی وہ کہتی ہے بیٹی جیتا کہ دونوں بہت گصہ نظر آ رہے تھے اور ساتھ ہی بلکہ انہوں نے گنو جیتا تو میرے ساتھ بات بھی نہیں کی پورے دن اور دونوں باپ بیٹا جیسے کچھ سوچ رہے ہوں گہری چندہ نظر آ رہے تھے کیا بات ہوئی تھی تو وہ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور تمہیں تو پتا ہے کہ میرے ہوتے ہیں دوارے کا بھائی صاحب کے ہوتے ہوئے محل میں کوئی بدسلوکی کر سکتا ہے کیا جا بھائی صاحب کے ساتھ تو بیٹی کہتی ہے بیٹی سیتا کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ کہتی ہے چلو چھوڑ تم ان بات ہوگو بتاؤ تم کیسی ہوئی یہ ہو وہ باتیں کرتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں چلو میں تمہارے لئے پوجا کرواتی ہوں بہت دنوں بعد تم آئی ہو اور تمہارے لئے پوجا کرتی ہیں تم چلو تم مندر چلو وہ مندر کے لئے نکل جاتی ہے بیٹی وہاں سے رون سے باہر تب یمنا بھائی کو دمکاتی ہیں دوارے کا بھائی صاحب دیکھیں پہلی بار انہوں نے یہ بات کہی جو ان کو معلوم ہے مگر پھر بھی اس کو ساتھ میں رکھی ہوئی ہیں مطلب کی ناغین ہے قسم سے وہ اس کو پھر بھی اپنے پاس میں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یمنا بھائی کم سے کم تم آج کے دن تو آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام نہ کرو اب بلا بیچاری یمنا بھائی اور کربی کہہ سکتی ہے یہی تو ایک کام ہو اس کو پھر وہ دونوں چلی جاتی ہیں وہاں سے باہر اور دوارے کا بھائی بہت ہی گصے والے انداز سے یمنا بھائی سے گصے والے انداز میں اس روم سے باہر جاتی ہیں